کھول ناکس ان کا کیا مائنڈ سیٹ ہے ان کی کیا پلیننگ ہے ان کی کیا بینیفٹس ہے تو ان سے بات کر کے ہی ہمیں پتہ چلے گا تو ان سے جا کچھ ڈسکشن کرتے ہیں امید ہے آپ کو بہت اچھی معلومات ملنے والی تو آج ہے میرے ساتھ آپ کو اب ملاتے ہیں اوریل سرامک کے مالک سے تو ہمارے ساتھ موجود ہے مبشیر حسن صاحب جو کہ اوریل سرامک کے آنر ہے تو بہت ہی ینگ ایج میں یہ بزنس سٹارٹ کی ہے اس نے اس نے فوراں ہی گریجویشن کرنے کے بعد یہ سٹیپ لے لی ہے تو ہم اپنے گریجویشن سے یہی بات پوچھیں گے کہ آپ نے گریجویشن کے بعد یہ اتنا بڑا سٹیپ کیسے لے لی ہے اپنے گھر والوں کو کیسے منایا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جوب کی طرف کیوں نہیں گئے تو سر آپ بتائیں گے بیسکلی یہ بزنس شروع کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ملکی معاشی حالات دیکھ لیں تو بہت زیادہ بیرزگاری ہے اور کسی کسی کو بھی جوبز غیرہ نہیں مل رہی ہیں اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جوبز سے یہ ہوتا ہے کہ ایک لیمیٹڈ سی آپ کی انکم ہوتی ہے جس سے بہت مشکل سے آپ اپنے گھر کے اخراجات برداس کرتے ہیں اس وجہ سے میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں جوب کی طرف جاؤں اپنا ہی بزنس سٹارٹ کر لیتا ہوں تو سر یہ بہت بڑی انویسٹمنٹ آپ نے کی ہے بہت ہی جنگ گیج میں کی ہے تو گھار والوں کو یقیناً اس میں منانا بہت مشکل ہوا ہوگا تو کیسے آپ لوگوں نے اس کو منایا ہے کہ ہم لوگ اتنا بڑا سیٹ اپ کریٹ کروں کیسے اعتماد ملی ہے تو میں بیسکلی میرا جو انٹرسٹ تھا وہ آن لائن بزنسز میں تھا لیکن میری جو فیملی تھی وہ اس پات پہ اڑے ہوئی تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی فیزیکل بزنس ہو جس میں ہم انویسٹ کریں تو پھر اس وجہ سے میں نے بھی اسی سلسلے میں کہا کہ کوئی کیونکہ ہم پہلے بھی اوریل سرامیکس کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں تو ہم نے کہا اس کا ہی سیٹ اپ فرنچائز رج در لگا لیتا تو جیسے کہ آپ سن رہے تھے کہ مبشر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج کل مہنگائی کا بہت زیادہ دور ہے تو یقینا یہ ان کی بات درست ہے ایسے ہی کچھ ہمارے ملک کے حالات چل رہے ہیں تو اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پہ آنے کا جو ہمارا مین مقصد تھا وہ آپ کو انفرمیشن دینی تھی نہ کہ مبشر بھائی کا بائیو ڈیٹا شیئر کرنا تھا تو مبشر صاحب سے ہم پوچھیں گے اگلا قویسٹن کہ سر آپ کے پاس کون کون سے آرٹیکل جہاں پہ موجود ہیں چلیں میں آپ کو اپنے جو جو آرٹیکل ہمارے پاس اولیبل ہیں اپنی جو ڈسپلی ہے اس کا وزٹ کراتا ہوں تو چلتے ہیں اگدہ وزٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو چیزیں دکھا بھی دیں ساتھ سمجھا بھی دیں ان کا یوزج کہاں پہ ہے ان کی پرائسنگ کیسے ہیں تو آجائے میرے ساتھ ہم مبشر بھائی کے ساتھ آپ کو اگدہ وزٹ کرا لیتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ ڈسپلی میں مختلف آرٹیکل دیکھ رہے ہیں تو مبشر صاحب سے پوچھیں گے انہیں آرٹیکل کا یوزج اور پرائسز کیا ہیں تو سر آپ ہمیں بتائیں گے ان کی آرٹیکل کے بارے میں کچھ انفرمیشن شیئر کریں گے ہمارے پاس ڈیفرنٹ سائزز کی پروڈکٹس اولیبل ہیں جیسے کہ یہ بارہ چوبیس سائز اولیبل ہے جو والٹائلز ہیں جو باثروم کیچن وغیرہ میں استعمال ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس فرانٹ کے ڈیزائنز آویلیبل ہیں گھر کے فرانٹ پہ کوئی لگانا چاہتا ہے تو وہ ڈیزائنز بھی آویلیبل ہیں ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس دو بھی دو میں ہمارے پاس فلوڈ ٹائل ہے اس میں بھی ہمارے پاس دو کیٹگریز ہیں ایک میٹ کی کیٹگری اور ایک پالیش کی کیٹگری ہے اور ہمارے میں جتنے بھی آئرٹیکل بھی ساتھ ہیا ہے پرائم کوالٹی میں ہو wagon سوائے ایک آئرٹیکل ہے پلائن وائٹ کا vr18 جو ہمارے پاس کمرارشل میں بھی toے byl给 Hooi اور ایک آئرٹیکل ب رات چوبیس بھی کمرارشل میں اویلیばل ہے پلائن وائٹ اس کے علاوہ کن کوئی بھی کمرارشل کی پرودکٹس نہیں ہیں ہمارے پاس ساری پرودکٹس پرائم کوالٹی کی ہیں کوئی بھائیں نے ہمیں بہت سی وجہات ط 있죠 ہیں ان کے یوزر بتائیں ان کے کائنز بتائیں کہ کون کون سے ان کے پاس ورائیٹی پڑی ہے تو ہم ایک ایک تیری ڈسپلی میں ایک لسٹ دیکھ رہے ہیں میٹریل جو میرے پاس لگے ہوئے ہیں بہت ہی پیارے اور خوبصورت انداز سے لگے ہوئے تو میں آج آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کہ ہم لوگ کیسے والٹیل ہمارے پاس کون کون سے ڈیزائن پڑے ہیں اور کون کون سے فلور ڈیزائن پڑے ہیں تو تو جو یہ میرے پاس جو اور لگا ہوئے بہت ہی پیارا یہ میں رہے پاس ایک والٹ linha ہے ٹھیک ہے تو آپ نے گھر کے باشرو میں بھی یہ چیز لگا سکتے ہیں آپ لوگ یہ کچن میں بھی لگا سکتے ہیں اس طرح آپ لوگ جتنے بھی میرے پاس یہ لگو ouے وال کے اوپر جس سارے کے صدر آپ لوگ باشرو میں بھی لگا سکتے ہیں اور اپنے کچن میں بھی یوسکہ سکتے ہیں اس طرح بہت ہی پیارے ڈیزائن ہے یہ کہ آپ کو جو سکرین پہ دکھائی دے رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ آپ جب بھی تو یقینا آپ کو پسند آئیں گے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی خوبصورت یہ دیکھیں یہ ڈیزائن یہ اس طرح یہ دوسری وال پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو بلیک اور وائٹ کا کمبینیشن چیک کر رہے آپ کو بہت ہی آلہ ان کا کنٹراس بہت اچھا ہے اسی طرف یہ بھی وہی چیز ہے سیمپل لگا ہوئے تو اس طرف یہ ووٹ کلر کا لگا ہوئے ہمارے پاس اور ساتھ ہمارے پاس آف وائٹ ہے ٹھیک ہے ان کا کمبینیشن ماشاءاللہ بہت آلہ لگا ہوئے � ٹھیک ہے آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں جی یہ آپ کے واشرو میں بہت اچھی لگ سکتی ہے آپ لوگ اپنے کیچن میں بھی لگا سکتے ہیں اس طرف آگے دیکھا جائے تو یہ میرے پاس یہ پتھر کلر کا کوئی کنٹراس بنا ہوئے بہت ہی آلہ ڈیزائن بنا ہوئے تو اسی طرح آگے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اچھا ایک اور کلر بنا ہوئے یہ بھی آپ کو بہت پسند آئے گا یہ ایک قسم کا نیو ڈیزائن میں تو دیکھ رہا ہوں میں نے کبھی لائی میں ایسا نہیں دیکھا امید ہے آپ کو بہت پسند آئے گا اس طرح اوپر یہ دیکھا ہے تو یہ میرے پاس کچن کا کچھ آرٹیکل لگا ہوئے جیسے آپ کو دیکھ رہے ہیں کپ بنے ہوئے ہیں ڈیفرنٹس قسم کے ٹھیک ہے یہ وائٹس کو پر اس طرح گری یہ کپس یہ گری کلر کا بہت ہی پیارا ہے ماشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ گھر میں لگوائیں گے تو آپ کو بہت کمفرٹیبل یہ چیز لگنے والی ہیں تو اس طرح آپ ڈیفرنٹ چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں تو اس ط دیکھیں لپٹن کی انہوں نے بھی ایڈورٹائز کا رکھا ہے تو یہ اوپر میرے پاس ووڈ کلر کا ہے آپ ووڈ کے کمینیشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے ایک ووڈ کلر کا تو اس طرح آگے یہ دیکھیں کچھ چھٹوڈے باکس بنے ہوئے ہیں آپ باکس دیکھ رہے ہیں یہ بھی بہت اچھا کمینیشن بنے ہوئے ہیں بہت ہی اچھا کنٹراس ہے ان کا کلر کا تو اس طرح سے یہ کچھ آ وائٹ ہے تو اس سے کریمی کلر بھی کہا جاؤ جاثتا ہے بہ بہت ہی بہت ہی پیارا ہے بہت ہی سموت ہے جیسے میں اس کو محسوس کروں بہت ہی سموت ہے اور بہت ہی آلہ اس طرح آپ یہ چیز دیکھیں بہت ہی پیارا ڈیزائن اس طرح یہ آپ جتنی بھی ڈیزائن لگے ہوئے ہیں یہ آپ اپنے کچھن میں لگا سکتے ہیں اور اپنے وائش روم وغیرہ میں بھی یوز کر سکتے ہیں کچھ موڈرن ٹائپ کا کچھ بنانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارا بنا ہوئے ہیں چھوڑے باکس بنے ہو ہیں ٹھیک ہے ان میں ڈیفرنٹس کلر لگے ہوئے ہیں بہت ہی اچھا کمبینیشن بنے ہوئے ہیں بلکل اوپر سے ہمارا کچھ ڈارک ہے اور نیچے سے یہ دیکھیں آپ کو لائٹ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے بلکل سموت ہے یہ والز ہماری بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس طرح آگے دیکھا جائے یہ بہت اعلی بہت ہی اعلی بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ ڈیزائن آپ کو امید رہا بہت اچھا بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں وڈ کے کچھ سٹائل کے بنے ہوئے ہیں ٹ چھوٹے چھوٹے درخت کی ٹائنیاں لگی ہوتی ہیں اس طرح کچھ سٹائل لگ رہا ہے اس کے اوپر یہ پھول کی پنتیاں بنی ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی نیچے بلکل لائٹ سے بنے ہوئے ہیں اس طرح سے آگے جو بلو کا بنے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے بالز بنی ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بلو رنگ کلر کی بالز ہیں اور نیچے سے ہلکا لائٹ بلو ہے ٹھیک ہے تو ان کا کمبینیشن بھی ماشاء اللہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو اس طرح آگے دیکھا جائے تو یہ بہت اچ اچھا لگ رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو جگینہ بہت مزا آئے گا گھر میں لگوائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ یہ بہت اچھی لک دیں گے تو اس طرح یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ بھی عالی ڈیزائن پڑے ہیں آپ دیکھیں انشاءاللہ آپ کو یہ بہت سیٹسوائی کرنے والے ہیں اس طرح سے کچھ اس لائن میں بھی ہم لوگ دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ لائن بھی کچھ کم نہیں ہے ہمیں بہت کنفیوز کر رہے ہیں یہاں پہ ہمیں کونڈ سا ڈیزائن پساند کریں مکس ہو کے رہے ہیں جگینہ بہت مزا آ رہے ہیں بہت اچھا ڈیزائن لگے ہوئے ہیں آپ انشاءاللہ آپ کو بہت مزا آئے گا ان کے پاس بہت ورائیٹی پڑی ہے یہ مینے والی کی تاریخ میں میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ اتنی ورائیٹی پڑی ہے جگین کر رہے ہیں بہت اچھا ہے انہوں نے یہ چیز لے کہا ہے ہمارے ہاں پہلے اس طرح کوئی اتنا اچھا سیٹ اپ نہیں تھا ٹھیک ہے ایک ہمارے پاس ہے ماسٹر ٹائل لیکن ان کی پرائیسنگ بہت آئی ہے ہمارے لوگوں کی پرچیزنگ باوریتنگ نہیں ہے وہ یہ چیزیں نہیں خرید پاتے ٹھیک ہے ہم لوگ ان جو سے محروم رہتے ہیں لیکن یہ بھائی لوگوں نے ایک بہت اچھا یہ چیز لے کہا ہے ایک تو غم پرائیسنگ میں اس پاس ان کے پاس ورائیٹی موجود ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفرنٹ ورائیٹی موجود ہے انشاءاللہ امید ہے یہ آپ کو بہت سیٹسفائی کریں بہت اچھا لگے گا آپ کا گھر میں اور لگائیں گے تو تو اس طرح اگر د کچھ ادھر بھی والز لگی ہوئی ہیں اور دے دیکھیں آپ یہ اتر لیسٹ میں یہ دیکھ رہے ہیں آپ ڈیفرنٹ چیزیں آپ دیوار پر لگی ہوئی ہمارے پاس ہے ڈیفرنٹ ڈیزائنز ہیں یہ کچھ اگر آپ لائٹ میں پسند کرنا چاہتے ہیں تو بلکل پلینز وہ تو ہمارے پاس تھوڑا موٹرن ٹائپ سہا یو ٹائپ جسے کہتے ہیں وہ اس طرح کا تا کچھ تو یہ دیکھیں جائے تو بلکل پلینز ڈیسنٹ سے لگ ہوئے بلکل وائٹ اگر لگانا چا ہے تو تو اس طرح سے تھوڑا سا یہ اس میں کمبینیشن آ رہا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح تو بات کرتے ہیں فلور کی فلور میں تھوڑا تھا تو دیکھیں ہمارے پاس فلور کے یہ بلکل پلین سا ایک ڈیزائن پڑا ہوا اس طرح یہ بھی ایک ہلکا سا گرین ہے اس میں گرینی سی نظر آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی سی یہ اس طرح سے یہ ہمارے یہ بھی بہت اچھے فلور کے کچھ ڈیزائن بنو ہے یہ وائٹ سا بنو ہے اس طرح سے یہ ہلکا اس کا لڑکا مجھے تو نام بھی نہیں آتا یار کتنے مزے کا ہے یار اب جگین کریں آپ کو بہت مزہ آنے والا ہے آپ یہ دیکھیں ڈیفرنٹ فلور کے پڑے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ دیکھیں بلیک بہت عالی یار کہ سب سے بہت اچھا لگ رہا ہے آپ یہ دیکھیں جگین کریں مزہ آ جائے گا ایک دور ضرور وزٹ کیجئے گا آپ کو انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے یہ میاں والی کی تاریخ میں میں نے پہلی تفہ دیکھا کہ اتنا اچھا سیٹپ انہوں نے بہت بہت اچھا سیٹپ یہ انہوں نے بنایا ہے سرگوزہ موڑک کے قریب بنا ہے ٹھیک ہے ماسٹر ٹائل کے بعد میں کہتا ہوں اگر آپ ادھر آئیں گے تو جب ماسٹر ٹائل آپ بھول جائیں گے کیوں بھول جائیں گے ہمارے پاس جو پرچیزنگ پاور ہے وہ بہت کام ہے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں نومینل پرائس میں ہیں اور ان کی کوالٹی بہت اچھی ہے یقیناً آپ لوگ یہ چیز خریدیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ کو سٹسفائی کریں گے تو میں آپ کو ادھر ان کے سٹاک کی طرف لے کے آیا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بہت بھی بڑا ماشاءاللہ نے اپنا سٹاک بنایا ہوئے ٹھیک ہے یہ ہولسل کا کام کر رہے ہیں اپنا نیو سیٹ اپ ہے مینہ والی میں پہلی دفعہ اوپن ہوئے یہ دیکھیں آپ کو جتنی بھی کوانٹک آرڈر چاہیے ہوگا یہاں سے آپ کو مل جائے گا بس آپ ایک کال کریں اپنا آرڈر بھوکر آئیں اور یہاں سے آپ اپنا مال لے کے جا سکتے ہیں دیکھیں آپ کے سام نہیں سارا سٹاک موجود ہے ٹھیک ہے بہت بڑا سیٹ اپ ہے ماشاءاللہ نے اپنا یہاں پہ اوپن کی ہے سرگودہ موڑ کے پاس تو یہ مینہ والی کی ہسٹری میں میں نے پہلی دفعہ اتنا بڑا سٹاک دیکھا ہے آپ آئیں انشاءاللہ آپ وزٹ کریں گے آپ کو مزہ آئے گا ماشاءاللہ بہت 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 بڑا سٹور ہے یہ دیکھیں ان کے پاس ورائٹی پڑی ہے لیکن آپ لوگ یہ چیز خریدیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا آپ کو سٹسفائی کریں گے تو مجھے یاد دیجئے دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ